کومن شوزف شعب شاہین سمافیا شہریار آفریدی انشاءاللہ یہ بہت جلد ہم سارے جلسوں میں آپ یہ واضح سنیں گے ہم فرس گئے جب رکھ دور نہیں ہے جب امران خان چیز میں ہوگا اور آپ بسی طرح لمبے نام بولیں گے انشاءاللہ میرے پیاس ٹائم بہت کم ہے یہ ولید کو ہی آٹھ آتا ہے کہ وہ مذبان بن کر بھی کس کے ساتھ تقریریں نکالتے ہیں بیچ میں سے اور آج خان صاحب کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو شریعہ آفریدی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی محمد خان آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں مختصر سی بات کروں گا میں مختصر سی بات کروں گا آج ہے تئیس مارچ قرارداد پاکستان جس دن منظور ہوئی تھی اور منارہ پاکستان وہ جگہ تھی سٹورک جگہ جہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی تو وہی جگہ تھی منارہ پاکستان لاہور دو ہزار گیارہ امران خان کی سرورائی میں پوری قوم نے فیصلہ کیا تیس اکٹیوبر دو ہزار گیارہ کو ساری قوم وہاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا ہم وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے تئیس بارٹیو نیسو چالیس کو اس قوم نے پاکستان بنانے کیلئے قرارداد کو منظور کیا اور آج منارہ پاکستان لاہور میں امران خان کے ساتھ پاکستان کو بچانے کی قرارداد منظور کرتے ہیں یہ وہاں پہ لوگوں نے عہد کیا تھا اور پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا تھا یہ آپ سب گواہ ہیں کہ جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائدی آزم محمد علی جناہ کے ساتھ قوم کا شامل تھا آج وہ جذبہ پاکستان بچانے کی تحریک میں اس قوم کا اپنے لیڈر امران خان کے ساتھ وہ شامل تھے اور اس قوم کا نمبر ون مطالبہ کیا ہے امران خان کی رہائی اس قوم کا نمبر ون مطالبہ ہے اور اس لیے امران خان اور ان کی اہلیا اور جتنے بھی مسلوم اور بے گرا خواتین و حضرات جلوں میں کہہ دیں ان سب کی رہائی اس قوم کا نمبر ون مطالبہ اس لیے ہے کہ آج فروری کو اس قوم نے اسی لیڈر امران خان کو مینڈیٹ دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ایسی مثال نہیں ملتی کہ بلہ بند انتخابی نشان بند کینڈیڈیٹ بند کیمپین بند لیڈر بند لیڈرشپ بند انٹرنیٹ بند فون بند لیکن اس قوم کا جذبہ بلند اس قوم کے نوجوان ستر فیصد عبادی چالیس سال سے کم عمر کی ہیں اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ایک جاکتی ہوئی قوم ہیں اور یہی بہت بڑی ایک ہمارا حاصل ہے ہماری جیت ہے میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور ایک بات عمران خان نے ہم جیسے نائنٹی نائنٹی سکس میں جب میں ان کے ساتھ آیا انیس سو چھانوے میں میں بہت چھوٹا تھا ابھی بھی میں چھوٹا ہوں ہوں نہیں چھوٹا میں بہت چھوٹا تھا یہاں بھی ہمارے بزرد بیٹھے ہوئے ہیں اب میں نام نہیں لوں گا اچھا کوئی بھی اس سمجھ سکتا ہے لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی ہمیں اس قومر اتنے ہی لوگ تھے شاید ایک میٹنگ میں تھے ایک بات کی تھی اس قومر میٹنگ میں عمران خان نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے آپ ذرا مجھے اپنی تعلیوں کی گھونج میں بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں اور وہ وعدہ تھا ایک سگن وعدہ سنیں آپ نے پھر بتانا ہے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں عمران خان نے ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی چھکے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکنے دے گا عمران خان عمران خان عمران خان نے یہ بات کیوں کی تھی اور وعدہ کیسے پورا کیا عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا اس قوم کی خود مختاری کو عزت نفس کو بحال کر کے پوچھیں انہوں والسیس پاکستانیوں سے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کس طرح بیرون ملک کو اپنا سر فخر سے بھلا کر کے چلکے تھے سرف اس قیم بحال کی اس قوم کی خود مختاری کو عمران خان نے بحال کیا اور انہوں کے بارے میں علامہ اقبال نے فروایا تھا کہ تیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے اس صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ ہے وہ عمران خان یہ ہے وہ عمران خان جنہوں نے اس قوم سے یہ وعدہ کیا اور پورا کر کے دکھا اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے اور ایسا ہوگا جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشاءات فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی اور عمران خان یہاں بیچے ہوں گے اور میں بلاؤں گا کہ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے قطان ہے آپ پاکستان کی انتہابی نشان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ ایم پی ڈی ام والوں کے لیے توفان ہے آپ اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظام پاکستان ہے آپ عمران خان ہے آپ یہ جنگ ہوگا آخر میں آخر میں ایک سگن ایک سگن آخر میں میں بات اپنی ختم کر گئے کہ آج 23 مارچ پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور جو پاکستان بنانے کی قرآدار کہ جس پاکستان وہ پاکستان جو صحیح معنیوں میں کلائی قائدی آسم کا پاکستان لیکن انفورچنیٹی آج بھی چار بڑے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں نمبر ون انسانی حقوق کی پاسداری نمبر دو ہمارے آئین کی بالا دستی نمبر تری ازاد عدلیہ اور نمبر چار ازادی رائے یہ سارے چاروں کے چاروں چیلنجز آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں ہم نے قوم بن کر ان سب کو ان کا اپنے چیلنجز کو دور کرنا ہے اور پاکستان کو صحیح معنیوں میں بنانا ہے قائدی آسم کا پاکستان آئے مل کے اللہ سے یہ دعا کریں یہ شاعر نے ولید اقبال صاحب بہت خوبصورتی سے اس میں دعا کی ہے اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں سو رستے راس آئے ہیں مجھے میں مسافر ہوں سو رستے راس آتے ہیں مجھے میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے یہ جو میری حالت ہے میں نے بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو میرے ہر فیصلے میں اے پروردگار عالم تیری رضا شامل ہو جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے وہ میرا ارادہ کر دے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اچھے دن آتے ہیں نا کتنے برے دن آئے ہم سب اللہ اللہ کر رہے تھے برے دن تھے اب تھوڑے بہتر دن ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید بہتر دن آئیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ بھڑک میں تمہاری ہے گا سیاسی لوگ ہیں بھڑکے بہت مارتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ہے ایسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بھڑکے بہت مارتے ہیں کہ ایسے ہو گیا تم سمندر میں کشتی میں تھے اور صاحبانوں نے چاروں طرف سے آ گھیرا اور تم پہ مسئیبت آئی تو اس وقت تم نے صرف اللہ کو یاد کیا اور جاب میں نے تمہیں خوشکی پہ پہنچا دیا یعنی کہ تمہاری مسئیبت تم سے ہٹا دی